کہ ایک بائیس سال کی سٹرگل جو آج سے انیس سو چھاند میں میں نے شروع کی اور آج اللہ نے اس مقام پہ مجھے پچھایا ہے کہ ایک موقع مجھے دیا ہے کہ میں وہ جو میری خواب تھی ایک پاکستان کی خواب لے کے چلا تھا مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اس خواب کو پورا کر سکوں ایک فیز تھی ایک سٹرگل ایک اونچ نیچ اور اب دوسرا فیز ہے کہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ اقتدار میں آکے وہ منیفیسٹو وہ نظریہ وہ میں امپلیمنٹ کروں جو میں بائیس سال پہلے لے کے نکلا تھا تو پہلے میں واضح کر دوں کہ بائیس سال پہلے میں کیوں سیاست میں آیا تھا ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا اس کو کوئی پولٹکس کچھ نہیں دے سکتی تھی جو کچھ بھی نہ کرتا تو بڑے رام سے اپنی باقی زندگی بزار سکتا تھا میں پولٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کا پوٹینشل تھا جو ہمارا ملک جس طرح اوپر جا رہا تھا جب میں بڑا ہو رہا تھا اس پاکستان میں میں یہ میں نے خود دیکھا کہ یہ ملک اوپر جاتے ہو اور پھر نیچے آتا اور ہم نے نیچے آتا ایسے دیکھا کہ ایک گووننس سسٹم کا کولیپس دیکھا اور کرپشن کا تو اس لیے میں جب آیا میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے جو ہمارے میرے لیڈر قائد عظم محمد علی جناب جنہوں نے جو سوچا تھا پاکستان کا اب میں الیکشن پہ پہلے آتا ہوں یہ الیکشن ایک تاریخی الیکشن ہوئے پاکستان میں اس الیکشن کے اندر لوگوں نے قربانیاں دیئے اس الیکشن کے اندر دہشت گردی ہوئی میں آج خاص طور پہ بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کی مشکلات ان کو سامنے کرنی پڑی جس طرح کی وہاں دہشت گردی ہوئی اس کے باوجود جس طرح بلوچستان کے لوگ نکلے ہیں میں آج سارے پاکستان کی طرف سے بلوچستان کے لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں خراج تحصیم پیش کرنا چاہتا ہوں میں جو سینز دیکھے ٹی وی کے اوپر جس طرح بوڑے معذور گرمی کی انتہا میں نکلے ووٹ دینے کے لیے اوورسیز پاکستانی جس طرح شرکت کرنے کے لیے میں ان ساروں کو آج داد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری جمہوریت کو مضبوط کیا ہم اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو جمہوری ایولوشن ہے ہم اپنی جمہوریت کا جو پروسس ہے وہ بڑھتے دیکھ رہے ہیں اور اس ساری چیزوں کے باوجود جتے بھی ہمارے مشکلات آئیں ہمارے اکرام گنڈا پر سویسائیڈ بومر اس سے پہلے ایک سویسائیڈ اٹیک سے حارون بلون شہید ہوئے اور کتے اور لوگ ہمارے گئے تو اس سب کے باوجود یہ الیکشن کا پروسس کمپلیٹ ہوا اس میں دینا چاہتا ہوں ان کے بھی جان کھو بیٹھے میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو جدر ہمیں تقریباً دس جگہوں کے اوپر ہمیں تھریٹ تھی سویسائیڈ اٹیکس کی میں ان سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس سب چیز کے باوجود ہم یہ الیکشن لڑے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم کامیاب ہوئے اور بینڈٹ ملا اب میں صرف مختصرین یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو میں اب جدر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں ہم کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں دیکھیں میں میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی اس ریاست کے اندر جس طرح کا انسانیت کا نظام آیا پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایک فلائی ریاست بنی ایک ریاست میں ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی پہلی دفعہ ایک ریاست میں بیواؤں کی معذوروں کی یتیموں کی ایک یہ بھی سٹیج آئی کہ خلیفہ وقت میں کہا کہ اگر کتہ بھی میری ریاست کے اندر بھوکا مرے تو میں ذمہ دار ہوں گا میں وہ اس ریاست میں پاکستان میری انسپریشن یہ ہے کہ پاکستان اس طرح کا ایک انسانیت کا نظام بنے جدر ہم اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لیں جو ہماری ریاست بن گئی ہے وہ اس کا الٹا ہے یہ جانوروں کا نظام حیوانوں کا نظام کہ جس کی لاتھی اس کی بہنز کمزور بچارے بھوکے مار رہے ہیں جس ریاست کے اندر آدھی عبادی تقریباً غربت کی لکیر سے نیچے ہو یا غربت کی لکیر کے اوپر ہو اس ریاست کے اندر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ یہ وہ بڑا ایک عظیم خواب تھا جو پاکستان کا تھا تو جو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا ہماری ساری پولیسیز بنیں گی اپنے کمزور طبقے کو اٹھانے کے لیے ہماری پولیسیز بنیں گی کہ ہم نے کس طرح جو ہمارے مزدور ہیں بچارے سارا دن محنت کرتے ہیں پیسہ نہیں بنتا کہ اپنے بچوں کو فیڈ کر لیں ہمارے جو کسان ہیں غریب کسان ہیں جو سارا دن سارا سال محنت کرتے ہیں اور ان کو پیسہ ہی نہیں ملتا وہ ان کے بچوں کو صحیح خوراک دے سکے ہمارے پینتالیس فیصد بچے پاکستان میں ان کو بیماریہ سٹنٹڈ گروت نہ وہ پورے قد پہ پہنچ سکتے ہیں نہ ان کے ذہن گروہ کر سکتے ہیں پینتالیس فیصد بچے کو ہم نے یعنی کہ موقع ہی نہیں دیا اس ملک میں آنکے جانے کا ڈھائی کروڑ پاکستانی بچہ سکولوں سے باہر ہے ملکوں کی عبادی ڈھائی کروڑ سے باہر ہے اور ہمارا ہماری خواتین یعنی دنیا میں تقریباً سب سے زیادہ ہماری خواتین پریگنسی میں ڈیلیوری کے پوائنٹ پر مرتی ہے کیونکہ ہم ان کو بنیادی ہیلتھ کیر نہیں دے سکتے ہماری دنیا کے اندر ہائیس ریٹ ہے کہ گندہ پانی پینے کی بیماریوں سے ہمارے بچے مرتے ہیں کیونکہ ہم صاف پینے کا پانی نہیں دے سکتے تو میری انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ہم پورا زور لگائے ہیں اس ملک میں اس نیچے اس نیچلے طبقے کو اپر اٹھانے کے لیے ہماری ساری پالسیز بنیں کہ ہم نے اپنی ہیومن ڈیولپنٹ انسانوں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمارا سارا ملک اس طرف سوچے یہ نہ سوچے ایک ملک ایسا نہیں ایک ملک کی پچھان یہ نہیں ہوتی کہ ان کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں ملک کی پچھان یہ ہوتی ہے کہ ان کا غریب طبقہ کیسے رہتا ہے کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جہاں ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور غریب لوگوں کا سمندر ہو کوئی ملک آگے ایسے نہیں بڑھتا ہمارے سامنے مثال ہے چائنہ کی چائنہ نے تیس سال میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے دنیا کی تاریخ پہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو مدینہ کی ریاست جو ہم سارا مسلمان ہم دنیا کے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتے ہیں وہ پہلی ریاست تھی جو ایک فلائی ریاست تھی اور وہ انہوں نے پرنسپل سیٹ کیا تھے اس ریاست کے جس میں قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے قانون کی بالا دستی تھی جس میں انسانیت تھی جس میں میرٹ تھی جس میں عدل تھا یعنی کہ پیسے والوں سے پیسہ لے کے نچنے طبقے پر خرچ کرتے تھے انہوں نے ہمیں بتایا کہ کیسے ایک ریاست کو کن پرنسپل پر بنایا جو کہ دنیا کی عظیم سیولیزیشن سات سو سال تک بنے ہم نے اسی انہی پرنسپلز کے اوپر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی پاکستان کو ان پرنسپلز پر لانے کے لیے میں آج اس موقع پر چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان یونائٹ ہو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہمارا جو مخالف ہوا ہمارے خلاف جنہوں نے جنہوں نے ووٹس دی میرے اوپر ذاتی طور پر کبھی بھی کسی میرے خیال میں کسی سیاسی لیڈر پہ اس طرح کے پرسنل اٹیکس نہیں ہوئے جو میرے پہ پچھلے تین سال پہ ہوئے میں ساروں کو یہ سب کو بھول چکا ہوں یہ سب میرے پیچھے ہیں یہ میری ذات کی بات نہیں ہے یہ میرے ملک کی بات ہے ہمارا جو قوز ہے وہ میری ذات سے بہت بڑا ہے کوئی انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کاروائی نہیں کرے گی ہم قانون کی بالا دستی قائم کریں گے قانون کی بالا دستی کا مطلب ہمارا کوئی غلط کرے گا اس کو بھی قانون پکڑے گا جو مرضی غریب میر طاقت بار کمزور جو اس ملک کے قانون کے خلاف جائے گا اس کے خلاف ہم ایکشن لیں گے ثابت یہ کر کے دکھاؤں گا کہ ہم ایسے مضبوط ادارے بنا دیں گے ہماری جو انسٹیوشن سٹیٹ انسٹیوشنز ہیں وہ اتنی مضبوط ہوں گی کہ وہ روکنگی کرپشن وہ سب سے زیادہ چیک رکھیں گی جو گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان پہ چیک رکھے گی عمران خان کے وزیروں پہ رکھے گی اکاؤنٹوبلیٹی شروع ہوگی میرے سے پھر ہوگی میرے وزیروں سے پھر ہم نیچے جائیں گے یعنی جو آج اگر پاکستان میں کرپشن نے اس ملک کو کینسر کی طرح کھا رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک قانون ہے جو اقتدار میں اور دوسرا قانون ہے جو کہ باہر ہے تو صرف اکاؤنٹوبلیٹی جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو مثال سیٹ کر کے دکھائیں گے کہ قانون سب کے لیے ایک برابر ہوگا آج اگر مغرب ہمارے سے آگے ہے ان کی سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کا قانون امتیاز نہیں کرتا لوگوں میں قانون کی بلہ دستی ہے جتنا محضب معاشرہ اتنا ان کی ادارے مضبوط اور ان کا انصاف کا نظام مضبوط تو یہ ہمارا سب سے بڑا گائیڈنگ پرسپل ہوگا پاکستان کے اندر کہ ہم انشاءاللہ اس ملک میں قائم کریں گے وہ ادارے جو کہ انشاءاللہ اس ملک کی گووننس سسٹم ٹھیک کریں گے جب تک اس ملک کا گووننس سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا یا انویسمنٹ نہیں آئی جی ہمارا جو اس وقت ایکنومک چیلنج ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا آج پاکستان ایکانومی کا چیلنج فیس کر رہا ہے ہمارا کبھی بھی تاریخ میں اتنا بڑا فسکل ڈیفیسٹ نہیں تھا ہمارا کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہیں ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنے کرزیں نہیں لیے ہوئے کبھی پاکستان کی تاریخ میں روپیہ اتنا نیچے نہیں گرا ڈالر کے مقابلے میں یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کہ ہماری جو ایکانومی ہے وہ ایک ادارے جو فنکشن نہیں کر رہے ڈس فنکشن اداروں کی وجہ سے آج ہماری ایکانومی نیچے جا رہی ہے ہم نے پہلے گووننس سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں ہم نے محول بنانا ہے بزنس کے لیے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس ہم نے ٹھیک کرنی ہے میرے خیال میں جو ہمارا سب سے بڑا اساس ہے وہ ہمارا ہے اوبرسیز پاکستانی ان کو انشاءاللہ ہم اس ملک میں دعوت دیں گے ہم ان کو گووننس ٹھیک کر کے موقع دیں گے کہ اس ملک میں انویسپنٹ کریں ہاں آج تک اگر اوبرسیز پاکستانیز نے پاکستان میں اس طرح کی انویسپنٹ نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کرپشن نے پاکستان کے ادارے تباہ کر دی ہیں اور کرپشن ایک ڈیٹرینٹ ہے کرپشن کی وجہ سے آتی نہیں ہے انویسپنٹ لوگ دبائی انویسٹ کر لیتے ہیں ملیشیا چلے جاتے ہیں پاکستان میں نہیں انویسپنٹ آ رہی جس کا دوسرا پرابلم ہے بے روزگاری ہمارا دنیا کا سیکنڈ یونگس پاپلیشن ہے ان کو روزگار چاہیے جب تک انویسپنٹ نہیں آئے گی ہم ان کو جہاں پاکستان کھڑا ہے میں آپ کے سامنے قوم کے سامنے آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کو ایسے چلائیں گے جو کبھی پاکستان پہلے نہیں چلایا گیا وہ گووننس دیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے ایسی گووننس نہیں آئی اور وہ شروع کریں گے اپنے آپ سے اپنے آپ کو اداروں کے نیچے لے کے آئیں گے اور سادگی قائم کریں گے میں یہ جو آج آپ کے سامنے پلیج کر رہا ہوں کہ اب تک جو ہمارے حکمران آتے ہیں وہ پیسہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں شان و شوقت پہ بڑے بڑے مالات پہ ان کے بیرون ملک دوروں میں اپنے اوپر ایاش و اشرت سے رہتے ہیں جس طرح ہماری رولنگ ایلیٹ اب تک پیسہ خرچ کرتی رہی ہے کیسے لوگ ٹیکس دیں گے وہ ملک جو دنیا میں سب سے زیادہ خیرات پانچ ملکوں میں سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں وہ دنیا میں سب سے کم ٹیکس دیتا ہے ٹیکس اس لیے نہیں دیتا کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیکسوں کے اوپر جو ہماری صاحب اقتدار ہیں جو رولنگ ایلیٹ ہیں وہ جس طرح بے دردی سے ان کا پیسہ خرچ کرتی ہے اپنے اوپر چوری کرتی ہے اپنے اوپر خرچ کرتی ہے ان کا پیسہ منی لانڈرنگ کرتی ہے لوگ کیوں ٹیکس دیں گے تو انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے وعدہ آپ سے کرتا ہوں عوام کے ٹیکس کے پیسے کی میں حفاظت کروں گا اپنے سارے ہم خرچے کم کریں گے میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پرائیم منسٹر ہاؤس یہ شہانہ محل ایک وہ ملک جو کہ جس کی آدھی عبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے وہاں کوئی مجھے شرم آئے گی کہ میں جاؤ کہ پرائیم منسٹر ہاؤس پہ رہوں گا اتنا بڑا محل کے اندر میں ہم ہماری گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے پرائیم منسٹر ہاؤس کا کیا کرنا ہے اس کو ہم کوئی ایڈوکیشن انسٹیوٹ کے لیے ہم استعمال کریں گے سادگی سے کوئی لیں گے چھوٹی سی جگہ منسٹر انکلیف کے اندر جزئے پرائیم منسٹر آئے گا ہم سارے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے استعمال کے لیے یوز کریں گے کہیں جس طرح نتیہ گلی کا گورنر ہاؤسز کو ہوتیل بنا دیں گے تاکہ اس سے انکم آئے پبلک کے لیے بجائے بادشاہ کی طرح جا کے جو صاحب اقتدار ہے وہ رہے ہیں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے پہ ہر جگہ جتے بھی ہل ریزورٹس پہ ریسٹ ہاؤسز ہے سب کو کمرشلی ہم استعمال کریں گے تاکہ وہ پیسہ بنائیں ان کے پیسے مقامی لوگوں پہ لگائے جائیں کہنے گا میرا یہ مقصد ہے کہ پاکستان میں جو آج تک صاحب اقتدار عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ یہ عاشیہ کرتے رہے ہیں یہ انشاءاللہ میرا آج آپ سے وعدہ ہے کہ یہ میں چینج کروں گا اپنے سے شروع کروں گا اپنے وزیروں سے شروع کروں گا پارلیمنٹیرینز کو صحیح کریں گے سارے جتے بھی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ساروں کو ہم ایک قوم کو یہ بتائیں گے کہ یہ ہم نے اس اکنومک کرائیسس سے نکلنا ہے ہمیں کوئی باہر سے ملک آگے بچانے نہیں لگا ہم نے اپنے ادارے مضبوط کرنے ہیں ہم نے اپنی مثال سے اپنے خرچے کم کرنے ہیں اور پھر ہم نے اپنی آمدنی بڑھانی ہے ہم نے بزنسز کے ساتھ مل کے ہم نے اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے پالیسیز بنانی ہے تاکہ ویلتھ کریشن ہو جتنا پیسہ بنے گا اتنی ہم نوکریاں دیں گے لوگوں کو اپنے نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے تو یہ آج پھر میرا یہ جو دوسرا پریجی آپ سے ہے کہ انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے ہم ٹیکس کلچر ایک ایسا بنائیں گے جو عام لوگوں کے لیے یہ پتا چلے گا لوگ اس لیے ٹیکس دیں گے کہ ان کو پتا چلے گا ان کا ٹیکس ان کو پچھ ہوتا ہے ان کا ٹیکس چوری نہیں ہوگا انٹی کرپشن کو ہم مضبوط کریں گے نیب کو اور مضبوط کریں گے ایف بی آر جیسے اداروں کو ہم ری سٹیکچر کریں گے انشاءاللہ جو جو ہمارے پسا ہوتاپ کے کسان ان کے لیے ہم ساری گنمن مدد کرے گی کہ یہ کسان کسی طرح پیسہ برائے تاکہ اپنی زمین پر لگائے تاکہ پیداوار بڑھے اس ملک کے پر چھوٹی بزنسز کی مدد کریں گے نوجوانوں کے لیے نوکریاں ڈھوڑنے کے لیے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے مثلا ان کے لیے سکلز سکلز ایڈوکیشن کریں گے تاکہ ان کو موقع ملے ہنر سیکھیں وہ تعلیم حاصل کر کے نوکریاں ملو ان کو تو یہ دوسری چیز کہ جو بھی ہمارا پیسہ ہوگا وہ ہیومن ڈیویلپرن پر جائے گا انسانوں کے اوپر انشاءاللہ اپنی جو یوتھ ہے اس کے اوپر ہم خرج کریں گے میرا جو اگلی آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارا اس وقت فورن پالیسی میں بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کا اگر کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے وہ پاکستان ہے ہمارا ایکنومک رائیسس اس وقت ایسا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے ہمارے جو نیبرز ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں تاکہ ہم کانسنٹریٹ کریں اپنی نیشن بیلڈنگ میں تو سب سے پہلے تو ہمارا جو نیبر ہے چائنا اس سے ہم اور مضبوط کریں گے اپنی ریلیشنشپ چائنا ایک بڑا ہمیں موقع دیتا ہے کہ چائنا جو سی پیک کروں نے پاکستان میں پروجیکٹ شروع کیا ہے اس سے ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کو سی پیک کو استعمال کر کے انویسمنٹ پاکستان کے اندر لے کے آئیں دوسرا چائنا سے جو ہم سیکھنا چاہتے ہیں وہ جو میں بات کہہ بیٹھا ہوں ستر کروڑ لوگ چائنا نے غربت سے تیس سال میں نکالے ہیں اور میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ چائنا سے جو پاورٹی لیوییشن ہے ہم ٹیم بھیجیں گے کہ کیا کیا انہوں نے سٹیپس لیے کہ کس طرح ہم اپنے نیچے طبقے کو پر اٹھائیں کس طرح ہمارا یہ جو جو لوگ دو وقتی روٹی نہیں کھا سکتے ہماری ساری کانسنٹریشن ہوگی کہ ہم نے ان کو کیسے نکال سے چائنا سے دوسری چیز جو ہم سیکھ سکتے ہیں وہ کرپشن ہے چائنا نے کرپشن کے اوپر جس طرح جو میجرز لی ہیں جس طرح کہ انہوں نے چار سالوں کے اندر چار سو وزیروں کو پکڑا ہے انہوں نے ایک مثال سیٹ کی ہے کہ کرائم ڈاز نوٹ پے جب آپ ایک کرپشن کے اوپر اوپر سے کرپشن کے اوپر پڑتے ہیں تو تب کرپشن ایک معاشرہ میں نہیں چاہتی ہے تو وہ کرپشن کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ چائنا سے سیکھیں کہ ان سے اور اپنے تعلقات مضبوط کریں گے دوسرا ملک ہے افغانستان افغانستان ایک وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ وار آن ٹیرر یہ جو وار آن ٹیرر اور اس سے پہلے افغان جہاد تھی سب سے زیادہ انسانوں نے اس دنیا کے انسانوں نے سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے وہ ہیں افغانستان کے لوگ اور افغانستان کے لوگوں کو آمن کی ضرورت ہے اس کے بعد جو ملک چاہتا ہے افغانستان میں آمن وہ پاکستان ہے افغانستان میں آمن ہوگا پاکستان میں آمن ہوگا ہماری پوری کوشش ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ ہم ہر طرح افغانستان میں آمن لانے کی کوشش کریں میں تو یہ بھی چاہتا ہوں کہ افغانستان میں ہمارے ایسے تعلقات ہو جائیں کہ ہمارے اوپن بورڈرز ہوں جس طرح یورپین یونین کے اوپن بورڈرز ہیں ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بورڈرز ہوں میں یہ چاہتا ہوں کیونکہ افغانستان میں امریکہ انوارڈڈ ہے میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی یونائٹڈ سٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ میوچلی بینیفیشل ہوں یعنی ایک ایسے ہوں جو دونوں ملکوں کے لیے فائدہ ماندو ابھی تک بدقسمتی سے ہمارے تعلقات ون وے رہے ہیں یعنی کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو امداد کرتا ہے ان کی امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے ہم یہ ریلیشنشپ چاہتے ہیں امریکہ سے دونوں ملکوں کا فائدہ ہو ایک بیلنس ریلیشنشپ ہو بیلنس ریلیشنشپ کے لیے ایران ہمارا ہمسائے ہیں ایران سے ہم بالکل اپنے تعلقات اور بہتر کرنا چاہتے ہیں سعودی ایرابیہ ہمارا سب سے ایک ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی کر سکیں جتنی بھی ہماری طاقت ہو میڈلیز کے اندر ہم کنسیلیشن یعنی ہم ایک سالس کا کردار ادا کریں تاکہ ہم یہ جو تینشنز ہیں میڈلیز میں آپس میں یہ جو لڑائی ہیں جو نیبز کے بیچ میں ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو کٹھا کریں ہم یعنی ایک وہ ملک بنے جو کہ لڑائییں ختم کریں بجائے لڑائیوں کے اندر شرکت کریں جو اب تک بدقسمتی سے ہم کرتے آئے ہیں اور اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچ ہے پھر ہندوستان مجھے تھوڑا افسوس ہوا یہ پچھلے چاند دن یہ الیکشن میں کہ جو ہندوستان کے میڈیا نے جس طرح میری مجھے پٹریے کیا ایسے لگا جیسے میں کوئی بولی وڈ فلم کا ویلن ہوں یعنی ایسے لگا کہ جیسے ہر چیز جو ہندوستان کے لیے بری ہے وہ ہوگی اگر عمران خان طاقت میں آ جائے میں وہ پاکستانی ہوں جو شاید ہندوستان میں سب سے زیادہ واقفیت لوگوں سے ہے ہندوستان سارا پھیرا ہو کرکٹ کی وجہ سے میں وہ پاکستانی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو یہ برے صغیر کے لیے بہتری ہے اگر ہم یہ غربت کام کرنا چاہتے ہیں برے صغیر میں جو کہ سب سے نمبر وان پرائیورٹی ہونی چاہیے کسی بھی گورنمنٹ کی تو سب سے بہتر یہ ہو کہ ہماری ایک دوسرے سے ٹریڈ ٹائز چلیں ہم ایک دوسرے سے تجارت کریں اور جتنا ہم تجارت کریں گے دونوں ملکوں کا فائدہ ہے بدقصبتی یہ ہے کہ ہمارے ایشیوز کے اندر جو سب سے بڑا ایشیو کور ایشیو ہے وہ کشمیر ہے کشمیر میں جو حالات ہیں اور جو کشمیر کے لوگوں نے پچھلے تیس سال میں جو جو ان کے ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں جو ہونی تھی اگر فوج سے مسئلے حل ہو اور شہری علاقوں میں آپ فوج لے کے جائیں گے کہیں بھی دنیا کی فوج جب شہری علاقے میں جاتی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اور کشمیری لوگوں نے بڑا سفر کیا ہے اس وقت کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو ہمیں یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل کریں یہ جانے تو نہیں لگا اور اگر یہی بلیم گیمی چلتی رہے گی کہ یہ پاکستان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے پاکستان سارا بات ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے وہ ہندوستان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ تو ہم سکوئر وان پہ ہیں اس وقت میں یہ چاہوں گا کہ اگر ہندوستان کی لیڈرشپ تیار ہے ہم بالکل تیار ہیں کہ ہم اپنی تعلقات بہتر کریں آپ ایک قدم ہماری طرف آئیں گے ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں گے لیکن آگے بھی تو بڑھیں ابھی تک تو یہ ایک وان سائیڈ قسم کی ریلیشنشپ ہے کہ بلیم کیا جا رہا ہے پاکستان کو ہر جس قسم کی دنیا میں کئی دہشت گردی ہو تو پاکستان کو بلیم کیا جاتا ہے تو میں یہ چاہوں گا یہ میرا میں یہ ہم میں کنوکشن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں یہ سب کانٹیننٹ کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ہمارے ملکوں کے اندر دوستی ہو اور ہم اپنے جو مین ایشو ہے اس کو ڈائلوگ سے حل کریں میں آخر میں آخر میں میں پاکستانیوں سے اپنے قوم سے پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہاں بھی ہم اپنا گورننٹ سسٹم ٹھیک کر سکتے ہیں ہم بھی ایک ایسا گورننٹ سسٹم لا سکتے ہیں جو عوام کی زندگی عسان کرے گا جو ایسا گورننٹ سسٹم جو موقع دے گا لوگوں کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کا میں یہ آپ سے آج پلیج کرتا ہوں کہ کوئی بھی میری ساری کوشش ہوگی کہ امران خان سادگی اختیار کرے کوئی بدلے نہ میں آپ کی طرح کا ایک شہری ہوں اگر میرے پاس ذمہ داری زیادہ تو یہ نہیں مطلب کہ میں اسمان پہ چڑھ جاؤں اور جو آج تک جو ہمارے میں جو پاور میں آتا ہے وہ اس کے طور طریقے بدل جاتے ہیں میں پھر آپ سے پلیج کرتا ہوں کہ یہ ایک غریب ملک کے اندر یہ جو سمبلز ہیں یہ جو ہم بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور جو بڑے بڑے پروٹوکالز میں رہتے ہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو حکمران آج تک یاشی کرتے ہیں میں ہی آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک بلکل آپ مختلف قسم کی پاکستان میں گورننس دیکھیں گے میں نے آج تک آپ سے جدہ وعدے کیے ہیں میں نے آپ کو کہا کینسل ہسپیٹل بناو آپ سب نے مجھے پیسے دیئے میں نے آپ کو کہا تھا ستر فیصد لوگوں کا مفتلاج ہوگا آج اللہ کا فضل سے دو کینسل ہسپیٹل ہیں پاکستان میں دنیا میں کوئی مثال نہیں جدھر ستر فیصد کینسل کے مریضوں کا مفتلاج ہے میں نے یونیورسٹی بنائی پہلی دہات کے اندر یونیورسٹی میں نے آپ کو کہا کہ وہاں میں غریب گھرانوں سے لوگوں کو ایک انٹرنیشنل ڈگری دلواؤں گا مجھے فخر ہے نوے فیصد وہاں بچے غریب گھرانوں کے ہیں جو نمبر یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو وہ ملک بناوں گا جو پہلی دفعہ بجائے ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے پالیسیز بنائے ساری پالیسیز بنیں گی کہ میرا یہ جو غریب طبقہ ہے جو پسا ہوا طبقہ ہے جس کے اندر سارے ہیں جس میں خواتین ہیں جس میں مائنورٹیز ہیں جس میں ہماری مائنورٹیز نیچے جن کے حقوق کئی دفعہ جو دیئے ہوئے قانون میں وہ بھی نہیں ہم کرتے جس میں گھر کے ملازم ہیں جن کو کوئی رائٹس نہیں ملتے میری ساری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھائیں ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں میں ہر اس نچلے طبقے مسلم طبقے کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو کھڑا ہو کے دکھاؤں گا اور جو آخری میرا پوائنٹ ہے دھان لی کا آج پولٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں دھان لی ہوئی سب سے پہلے میں ان کو کہوں کہ جو یہ موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہ دو مین پولٹیکل پارٹیز نے منتخب کی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی نہیں تھی اور کیٹگر گورنمنٹ بھی ان ساری گورنمنٹ سے ان ساری پولٹیکل پارٹیز کی مشاورت سے بنی تھی میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو بھی آپ کسی حلقے میں آپ کہتے ہیں دھان لی ہوئی ہم آپ کی پوری مدد کریں گے ہم سارے حلقوں کو کھلوائیں گے جو آپ کہتے ہیں کہ جس میں دھان لی ہوئی جب دوزار تیرہ کا الیکشن ہوا چار سو پٹیشنز تھی جس میں لوگوں نے کہا ساری پارٹیز نے کہا دھان لی ہوئی اور چار سو پٹیشنز الیکشن کمیشن کے پاس میں نے کہا چار کھول دو صرف چار سو میں سے صرف میں نے کہا چار سامپن لے لو تاکہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن ٹھیک ہو یہ ساری پارٹیز جو آج کہہ رہی ہیں دھان لی ہوئی ان سب نے میری مخالفت کی انہوں نے کسی نے چار حلقے نہیں کھولے ہمیں عدالت میں جا کے ڈھائی ڈھائی تین تین سال کے بعد ہم نے وہ حلقے کھلوائے آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری طرف سے کوئی حلقہ آپ کھولنا چاہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں دھان لی ہوگی ہم آپ کے ساتھ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا سب سے صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی اس طرح کی پاکستانی قوم نے پارٹسپیٹنے کیا الیکشن میں جو آج کیا ہے اور جو بھی خدشات ہیں آپوزیشن کے جو کہہ رہے ہیں آج کے دھان لی ہوئی ہم ان کے ساتھ ملکے ان کے انویسٹیگیشن کرنے کے لیے تیار ہیں میں پاکستانیوں کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ میرے لئے دعا کریں کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ جو میں نے آپ سے وعدے کیے وہ میں پورے کروں پاکستان زندہ بات